آمین آمین قدموں میں تیرے چھکتا ہوں حضوری میں حضوری میں تیرے آتا ہوں جانتا ہوں میں کچھ نہیں فضل تیرا کافی ہے پربو کافی ہے قدموں میں تیرے چھکتا ہوں گاؤں یوگیا یوگیا ہے مہمنا مہمنا جو عد ہوا تھا مل کر کے کہے گاؤں یوگیا یوگیا ہے مہمنا مہمنا جو عد ہوا تھا مہمنا جو عد ہوا تھا ایک اور بار حضوری میں تیرے آتا ہوں جانتا ہوں میں کچھ نہیں فضل تیرا کافی ہے پربو کافی ہے قدموں میں تیرے چھکتا ہوں جو عد ہوا تھا مہمنا جو عد ہوا مہمنا جو عد ہوا مہمنا جو عد ہوا بھون میں آپ کو اور مجھے لے کر کے آیا ہے ہاللویہ کیا آپ پربو کے سامنے یہ کہہ سکتے ہیں پربو کتنے سارے لوگ پربو آپ کے بھون سے باہر ہے لیکن آج صبح ایک اور بار پربو آپ مجھے آپ کے بھون میں لے کر کے آئے اس کے لئے دل کے گہرہ سے کتنے لوگ کہیں گے یہ شوہ تیرا دھنیاواد ہو ہاللویہ یہاں تک تیرا نگر میرے لئے کافی تھا یہاں تک تیری دیا میرے لئے کافی تھی پربو جی اس کے لئے دھنیاواد آنے والے دنوں میں بھی میرا پرمیشر مجھے عطبودرتی سے چلائے گا کیونکہ اس کا نگر میرے لئے کافی ہے ہاللویہ مل کر کہ ہم اس گیت کو کاتے ہوئے ہم پرمیشر کی آراد نہ کریں گے یہاں تک یہ ہوانے سہیتہ کی ہاللویہ Thank you Lord Hallelujah دھنیاواد دھنیاواد Thank you Jesus Thank you Lord Thank you Jesus دھنیاواد یہاں تک یہ ہوانے سہیتہ کی آمن 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 دھنیاواد Thank you Jesus Amen یاہاں تک یہ ہوانے سہیتہ کی याहاں تک پ्रभूने अगवाई کی याहاں تک پ्रभूने अगवाई کی शुन्य की अवस्था से बढ़ाया प्रभूने मुझे याहاں تک याहां تک یہاں تک یہہو آنے سہائی تا کی شنگ کی عوستہ سے بڑھایا پربھو نے مجھے یہاں تک یہہو آنے تا کی ہاظیرہ کے جیسا میں ہوا دکھی یہاں کن کے جیسی حالت تھی میری ہاظیرہ کے جیسا میں ہوا دکھی یاکوب کے جیسی حالت تھی میری اس نے مارو بھومے میں جیون جل دیا مجھے یہاں تک یہہو آنے سہائی تا کی اس نے مارو بھومے میں جیون جل دیا مجھے یہاں تک یہہو آنے سہائی تا کی یہاں تک یہہو آنے سہائی تا کی یہاں تک پربھو نے مل کر کے کہے یہاں تک یہہو آنے سہائی تا کی یہاں تک پربھو نے اگوائی کی شنی کی عوستہ سے بڑھایا پرہبھو نے مجھے یہاں تک یہ ہوانے سہائتہ کی شنی کی عوستہ سے بڑھایا پرہبھو نے مجھے سہائتہ کی درد آسو اور گھٹی کمی مٹنے کا دن تم دور نہیں مل کر کے کہے درد آسو اور گھٹی کمی مٹنے کا دن تم دور نہیں دو تکے سنگاؤں گا اپنے پرہبھو کی ستو دی یہاں تک یہ ہوانے سہائتہ کی دو تکے سنگاؤں گا میں اپنے پرہبھو کی ستو دی یہاں تک یہ ہوانے سہائتہ کی یہاں تک یہ ہوانے سہائتہ کی یہاں تک پرہبھو نے اگوائی کی شنگ کی اوستہ سے بڑھایا پرہبھو نے مجھے یہاں تک یہ ہوانے سہائتہ کی شنگ کی شنگ کی اوستہ سے یہاں تک یہ ہوانے سہائتہ کی دکھ نیراشہ نیند میں تھی زندگی پیٹھ کانا جس کی نامنزل کہیں دکھ نیراشہ نیند میں تھی زندگی پیٹھ کانا جس کی نامنزل کہیں اپنے گھر لے جانے کا وعدہ کی یہاں تک یہ ہوانے سہائتہ کی اپنے گھر لے جانے کا وعدہ کی یہاں تک یہ ہوانے سہائتہ کی یہاں تک یہ ہوانے سہائتہ کی یہاں تک پرہبھو نے اگوائی کی شنی کی عوستہ سے بڑھایا پرابھو نے مجھے یہاں تک یہ ہو آنے سہائتہ کی شنی کی عوستہ سے بڑھایا پرابھو نے مجھے آنے سہائتہ کی ہاں زیرا کے جیسے میں ہوا دکھی یاکوب کے جیسی حالت تھی میری آزیرا کے جیسے میں ہوا دکھی یاکوب کے جیسے حالت تھی میری اس نے مروں بھومے میں جیون جل دیا مجھے یہاں تک یہ ہو آنے سہائتہ کی اس نے مروں بھومے میں جیون جل دیا مجھے یہاں تک یہ ہو آنے سہائتہ کی یہاں تک یہ ہو آنے سہائتہ کی یہاں تک پرابھو نے اگوائی کی یہاں تک یہ ہو آنے سہائتہ کی یہاں تک پرابھو نے شن کی شن کی عوستہ سے بڑھایا پرابھو نے مجھے یہاں تک یہ ہو آنے سہائتہ کی شن کی عوستہ سے بڑھایا پرابھو نے مجھے آپ سبھی کو پربیش مسیح کے نام سے پریمی سلام پربو قداس پریوار کو بھی پربو میں ابھی رندر میں کرتا ہوں اور پربو نے اس لیتی سے مجھے دیا کہ میں آپ کے بیچ میں کوربار آسکو اس قلب میں پربیش کو دیروا دینا چاہتا ہوں اور پرارترا میں ہمیں بنے رہنا ہے پرمیش شرعت بدکاریوں کو ہمارے بیچ میں کرنا چاہتا ہے اور سیدھے میں وچن کے اور جانا چاہوں گا لوکار جیسو سما چار تیسرا دیا ہے اور اس کا اکیس اور بائیس لوک چاپٹر 3 ورس 21 اور 22 لوکار جیسو سما چار تیسرا دیا ہے اس کا اکیس اور بائیس جب سب لوگوں نے بپتسمہ لیا اور ایشو بھی بپتسمہ لے کر پرارتنا کر رہا تھا تو آکاش کھل گیا اور پویتر آتما شاریرک روپ میں کبوتر کے سمان اس پر اترا اور یہ آکاش وانی ہوئی تو میرا پریے پتر ہے میں تجھ سے پرسند ہوں ہمارے چہرے میں ایک آنند دکھنا چاہیے اور کئی بار ہمارے گھروں میں ایشو کی تصویر بھی کچھ کرو میں ہوتی وہ تصویر کو بھی دیکھ کر چہرے میں ایک مسکراتی نہیں دکھتی ہے اور کئی بار ان تصویروں کو دیکھ کر ہمیں لگتا ہے کہ کوئی دکھ منا رہا ہے ماتم منا رہا ہے ایسا بیٹھا ہوا ہے اور مانو کوئی دپریشن کی دوائی کھا کر وہ بیٹھا ہوا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ وہ جو تصویر میں جو ایشو ہے وہی ایشو ہے ہمارا ایشو ہے لیکن وہ سچا ہی نہیں ہے کسی چترکار نے اپنے من کی ادھار پر ایک تصویر بنائی بس اتنی سی بات ہے اور ایشو مسیح نے جب پرارتنا کے بارے میں سکھایا تو پہلے یہ بتائے کہ پرارتنا کیا نہیں ہے وہ پہلے ایشو نے بولا دیکھیں کئی باتیں جو ہم نے سیکھ رکھی ہے وہ پہلے ہمیں ان لرن کرنا یا ہمیں بھولنا پڑتا ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے جو سیکھ ہوئی باتیں ہیں اس سے باہر نکلنا دیکھیں جو سالوں سے ہم کرتے آرہے ہیں سوچتے آرہے ہیں یہ آپ کو بالوں پر جائے کہ جو کر رہے تھے وہ غلط ہے تو اس کو ہم پہلی بات سیکھاری نہیں کر پائیں گے اور اس میں سب نکلنے میں بہت تکلیف ہمیں ہوتی ہے اور ایسی بہت ساری باتیں ہیں جو ہم نے دیکھی ہے جو ہم بچپن سے کرتے آئے ہیں اور وہ ہمارے اندر پڑی ہوئی ہے اور ایک کہانی میں نے اس پرکار سے سنی ہے ایک گھر کے اندر چنٹیوں سے پریشان ہو گئے لوگ اور گھر میں بہت ساری چنٹیاں تھی چنٹیوں سے پریشان ہو گیا تو وہ وقتی جا کر ایک ہاتھی کو بلا کے لائیا اور اس نے سوچا کہ یہ ہاتھی بہت بڑا ہے اس ہاتھی کو دیکھ کر چنٹیاں کیا ہوگی ڈر جائے گی اور چنٹیاں یہاں سے چلی جائے گی اور دوسرے دن دیکھا تو یہ ساری چنٹیاں ہاتھی کے اوپر چڑھ کے بیٹھی ہیں اور ہاتھی در کے وہاں سے بھاگ گیا اس کے بعد میں کتے کو لے کر آئے ہیں کہ کتا بھوگے گا تو یہ چنٹیاں چلی جائے گی یہ سوچ کر اب کتا کترا بھی بھوگ کے یہ چنٹیوں کو فرق نہیں پڑ رہا کتے کے اوپر بھی چنٹیاں چڑ گی آنتموز کو ایک بات سمجھ میں آگئی کہ یہ جو چنٹی ہے اس کو یہ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا چنٹی کو نہیں معلوم پڑ رہا ہے کہ یہ ہاتھی بڑا ہے یا یہ کچھ سو سمجھ میں نہیں آرہا اور اس کے بعد میں دوسرا ایک جو مکوڑا ہوتا ہے اس کو لے کر آئے ہیں اور جب وہ مکوڑا وہاں پر آیا تب اس کو اپنی بھاشا سمجھ میں آنے لگی دیکھیں پربو کس طر پر ہے کئی بار ہم اس طر کو سمجھ نہیں پاتے آمین ہاللویہ آمین اس لیے پرمیشر نے منش روپ دھارن کر لیا اور پرمیشر جس سو روپ میں ہے اس سو روپ میں جب پربو ہے تب اس حالات کو میں اور آپ منش روپ میں ہم سمجھ نہیں سکتے اور جو دھرم ہوتا ہے ریلیجین جو ٹرم ہے اس کے پراجے وہیں پر ہوتی ہے آپ دھیان سے سکو سمجھنا ریلیجین یا جو دھرم جو ہم کہتے ہیں وہ منش کے دوارا نرمیت ایک بات ہے منش کے دوارا نرمیت ایک سنکلپنا ہے لیکن بائیبل کے اندر ہم دیکھتے ہیں پرمیشر نے منش کو اپنے سو روپ میں بنایا ایسا ہم دیکھتے ہیں ہاللویہ 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 ہممال ہونڈا کے اندر ہم دیوانگلوں اوکے ہونڈا اور ہماری سنکلپناوں میں ہماری وچاروں کے اندر کلپناوں میں ہم نے کئی باتوں کو سوچ کے رکھا ہے اور دس آگیاں جب یہوہ پرمیشر نے منش کے پردان کی اس میں سے ایک تھی کہ تُو ایشور کے مت بنانا ہم کھا کر رہے ہیں ہم اپنی مانسکتہ کی آدھار پر ہم ایک ایشور کا نرمان کر دیتے ہیں اور وشیش کر کے ہم جو کہتے ہیں کہ امپتک کس لوگیں ہم بھی کم نہیں ہیں یہ باس رہی جنگلے وڈا دیوانگلہ کے آپ بولو گے ہم نے کہا ایشور کو بنایا ہم نے کوئی پرتیمہ یہاں نہیں بنائی لیکن ہمارے انبھاو کے آدھار پر ہم نے ایشور کا ایک چترن من میں سوچ کر رکھا ہے اور جن پرستیتیوں سے کر ہم گجرے ان پرستیتیوں کے آدھار پر اپنی سوچ کے آدھار پر ہم نے ایک ایشور کا چترن کر رکھا ہے ہمارے من میں وہ چترن لے کر ہم چلتے ہیں اور وہ جو من میں ہم نے جو سوچ رکھا ہے اور ہمارے انبھاو کے آدھار پر ہمارے جیون کی چنوٹیوں کے بیچ میں ہماری سوچ کے آدھار پر ایشور کا ایک روپ ہمارے من میں لے کر ہم چلتے ہیں وہ روپ ہے جو میں نے بنایا ہے لیکن جب ہم بائیبل کا دھیان کرتے ہیں فرمیشر کے صحیح چترن کو ہم وہاں پر سیکھ پاتے ہیں اور بائیبل کے اندر سے جب ہم یاترہ کرتے ہیں پربو کے ساتھ کے اس ملاقات کو اس انبھاوکم واسطوگریتی سے محسوس کر پاتے ہیں آپ دھیان سے اس بات کو سننا جب تک آپ پرمیشر کو وقتی کے تریتی سے انبھاو نہیں کروگے تب تک آپ پربو کی پہچان میں بڑھ نہیں سکتے پچھلی بات جب میں آیا تھا شاید میں نے اس بات کو یہاں بولا تھا ایک ناؤں میں ایک پروفیسر سواری کر رہے ہیں کیمیسٹری کے پروفیسر بہت اچھے پڑے لکھے وقتی ناؤں میں جا رہے ہیں اب جو ناؤں چلا رہا تھا وہ ناؤں میں جا دہا پڑا لکھا نہیں تھا آپ نے دیکھیں ناؤں دیکھیں ہمیں ہمیں اور کارل میں ناؤں جا دہا ہوتی ہے کیونکہ ندی نالے وہاں پہ جا دہا اس لئے ناؤں بہت ہمارا ہے اب یہ پروفیسر ناؤں میں سوار ہو گیا آپ اس میں بات چیت کرنے لگا اس پروفیسر نے ناؤں سے پوچھا اس پانی کی کیمیسٹری تجھے معلوم ہے اس نے گھر مجھے دہ کچھ بھی نہیں معلوم اس نے ایچ ٹو او اس کا فامولا یہ ساری باتیں پروفیسر بتانے لگا اور پانی کے بارے میں جو کچھ اس نے ادھین کیا دہا وہ ساری باتیں پروفیسر بتانے لگا اب وہ ناؤں جو چلا رہا تھا وہ بیچارہ بولے گی سر مجھے یہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ناؤں چلانے والے نے ایک بات بولی اس نے بوجا کہ اگر یہ ناؤں دوب جائے تو آپ کو تیرنا آتا ہے کیا پروفیسر نے بولا کہ وہ تو مجھے نہیں معلوم اس نے کہا کہ آپ نے پانی کے بارے میں اتنا سارا ادھین کر لیا لیکن پانی میں دوب جاؤ تو تیرنا نہیں آتا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ بینا کیمیسٹری کی جانکاری کے میں تیرنا سیکھ لوں کتے لوگ سمجھ با کیمیسٹری ہے کیا رہی ہم ویڑا تھے بچہ ویڑا تھے ویڑا پھولی کی وہ جب پروفیسر ہے اس کو پانی کے بارے میں سب کچھ معلوم ہے لیکن کیا نہیں معلوم ہے اس کو تیرنا نہیں آتا ناؤ چلانے والے کو پانی کے بارے میں جیدہ نہیں معلوم لیکن وہ تیرنا جانتا ہے تو اس نے کیا بولا ساری بات کی جانکاری ہے لیکن تیرنا نہیں آتا ہے تو اس کا کوئی مطلب نہیں یعنی کہ ہمیں پاس رہے ہیں یعنی کہ ہمیں تیولا جی سوالا جی انہیں نہیں کیا رہی ہے میرے کو اترا عدیان نہیں ہے لیکن ایک بات میں جانتا ہوں میرے ایشو کو میں پہچانتا ہوں میرے کو عبرانی بھاشا نہیں معلوم ایرانی بھاشا نہیں معلوم میرے کو بہت عدی کا عدیان میں نے نہیں کیا اتپتی کہا ہے بولے تو بے شاد نائنی میں ڈھونڈ رہا ہوگا لیکن ایک بات مجھے معلوم ہے میرے ایشو کو میں بہت خوبی پہچانتا ہوں حالیلویہ 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 ایشو نے ملانی پہ بھی کنان کس سے جی پریوں پر بھی ایشو مسیح کو ویکتی کے تریتی سے جب میں اور آپ انوبھاؤ کرتے ہیں تب ہم مسیحی جیون میں ہم آگے بڑھ پاتے ہیں بائیبل کی باتیں ہمیں یاد رکھنا ہے چھہ سیٹ پستکوں کا دھن ہمیں کرنا ہے اور بائیبل کے بارے میں جانکاری رکھنا بھی اچھا ہے اور ایشو مسیح کے بعد میں بچن کی سب سے ادھک جانکاری پاسٹرز کی پاس نہیں ہے آپ دیکھیں ایشو مسیح کے بعد بائیبل کی پوری جو جانکاری وہ ہمارے پاس میں نہیں ہے لیکن لوسیفر کے پاس میں یا شیطان کے پاس میں دوزار سال سے وہ سارے سندیشوں کو سن رہا ہے سارے بائیبل کولیج میں جا کے نکل رہا ہے اور سارے پوائنٹ بھی وہ پتا دے گا لیکن وہ ایک بات بولے گا دوزار سال پہلے ایشو مسیح نے میرے سر کو کچھلا وہ مجھے معلوم ہے ایسا کا نبھو میرے پاس میں ہے لوسیفر کا نبھو ہے دوزار سال پہلے ایشو اور میرے سارے ہتھیاروں کو اس نے مجھے نیہتھا کر دیا اور جو باتیں بھی رود میں لکھی ہوئی تھی ان ساری باتوں کو اس نے مٹا ڈالا لوگوں کے سامنے میرا تماشا بنایا اپنے پھروں کے نیچے مجھے کچھل دیا اور میرے اوپر جائے منایا ایسا ایک انبھو میرے جیون ہے لیکن آپ دیاں سے سنیے اس سے بھی بڑا ایک انبھو ایشو مسیح نے مجھے اور آپ کو دیا ہے میں اور آپ اس انبھو کو محسوس کرنا ہے تس سال کی عمر میں میں نے ادھار پایا تس سال تک مسیح پریوار میں جرور تھا اور مرتومہ کلیسیا کا صدی چیتھا میں سنڈے سکول میں میں نے بائیبل پڑھا ہے وہ سب میرے لئے فائدے مند رہا ہر عبیوار میں چرچ میں جاتا تھا میں ویسے جیوان بیتاتا تھا لیکن 32 سال کی جب میری عمر تھی میرے ہاتھ میں جو بائبل تھا اس کی سچائی تب مجھے سمجھ میں آنے لگا میں اسی ایشو کو انہوں بھاو کرنے لگا اور تب تک میری 32 سال کی عمر تک ربیوار میرے لئے بڑا ہی دراؤنا دن ہوتا تھا کیونکہ میں ایک دھرم ایک پرمپرا کو نبھا رہا تھا میں ایک پرمپرا کو منا رہا تھا لیکن پرمیشن نے اس ریلیجن یا ایک پرمپرا کے اندر سے مجھے باہر نکالا اور مجھے ایک ویکتی کا تنوبھا پرمیشن نے پردان پریو مسیحی جیون کچھ نیم کائدوں کو پورا کرنا ماتر نہیں ہے ایشو مسیح کو انبھاو کرنا ہے مسیحی جیون اور پترس کو ایشو نے بلا کر کہا میرے پیچھے ہو لو ایشو نے یہ نہیں بولا کہ نیم کائدوں کو پالن کرو یہ نہیں بولا پترس کے پاس میں دس ساگیاں ہی تھی وہ سب اچھا ہے لیکن ایشو نے پترس سے کیا کہا آگیاں کو ماننے کے لئے نہیں بولا لیکن ایشو نے بولا میرے پیچھے ہو لو اور وہاں لکھائیں کہ میرے پیچھے ہو لو ایسا لکھا ہے یا میری جو باتوں کو انوسرن کرنے کی بات نہیں مجھے انوسرن کرنا ہے میرے پیچھے ہو لو آج سمسار میں بہت سارے فولوورز کئی نیتاؤں کے انویائی ہوتے ہیں لیکن جب ایشو پترس کو بلا رہا ہے تو ویسے کانویائی کے سماں نہیں بلا رہا ایشو مسی کو انویائی کرنے والے ستر تک پترس بدل گیا آج سبھے ایشو مسی کے ساتھ میں ہم ایک انویائی چاہیے اور یہ بائبل ایک انویائی کے روپ میں روپ پانتریت ہونا ہے مسیح جیوان کا ہر پل ہم ایک انویائی کرنا ہے آج کئیوں نے آ کر گواہی یہاں پڑ دی وہ اپنے جیوان میں ایشو مسی کو انویائی کر پا رہے اسی لیے آگیا کے گواہی دے پا ان کے جیوان کے چنوٹی کے بیچ میں وہ ایشو مسی کو انویائی کر پا رہے اور میرے اٹھائیس انتیس سال کے مسیح جیوان میں بہت بار میں ہی شکا نو بھو کر پایا جیوان میں کئی چنوٹیوں سے ہو کر گجرا اور بتیس سال تک جو سمسیاؤں کا سامنا میں نے نہیں کیا اس کے اگلے اٹھائیس سال میں ایسی کئی چنوٹیوں کا میں نے سامنا کیا دو بار مردیوں کا سامنا میں نے کیا میری پتری ایک دور گھٹنا میں فسی لیکن وہ سارے پل تھے جب میں ایشو مسی کو انو بھو کر پایا اور ایشو مسی کی وکتیگت اپستیت کو میں انو بھو کر پایا ایشو مسی زندہ ہے کسی کے پرچار کے دوارا میں نے نہیں جانا پریو کلیس یا ان لوگوں کا سمو ہے جو وکتیگتری تیسے ایشو مسی کو انو بھو کرتے ہیں دیکھیں پرمیشر ہماری اپستیتی کو نہیں دھونڈ رہا پرمیشر چاہ رہا ہے کہ ہم اس کے ساتھ میں سنگتی کو کریں ایشو مسی نے کسی دھرم کی ستھاپنا نہیں کی دیکھیں سورگ کا سب سے بڑا شترو کو کوئی وکتی نہیں ہے لیکن ریلیجین ہے دھرم ہے جو منوش دوارا نرمی تھے اور پرمیشر ہمیں دھرم کے آڑمبر کے اندر سے باہر نکالنا چاہتا ہے اور ریلیجین کئی چیزیں کو کر سکتا ہے ریلیجین کے اندر بھی آپ پراتھرہ کر سکتے ہیں ریلیجین کے اندر سندےش بھی ہے ریلیجین کے اندر بھی بلی ہے ریلیجین کے اندر بھی آرادنا ہے ریلیجین کے اندر دینا ہے لیکن وہ کچھ بھی انوبھاؤ نہیں ہے کے والے کو اپچھا رکھتا ہے میں اور آپ ایک مد کے لئے ایک ریلیجن کے لئے جیوان نہیں بیتانا ہے ایشو مسیح کے ساتھ میں ایک وقتی کا درشتہ ہمارے ہونا چاہیے ایشو زندہ ہے اور ایک ملیالام گیت ہے ایشو زندہ ہے سورگ لوگ میں اچھا ہی گیت ہے لیکن اس سے بڑھ کر ایشو سورگ میں جیوی تھے اس سے بڑھ کر ایشو میرے ساتھ میں زندہ ہے ایشو میرے بیتر زندہ ہے میرے لئے جیوی تھے آپ دھیان سے سنیں ایشو میرے سنگ جیوی تھے ایشو میرے بیتر زندہ ہے ایشو میرے لئے جیوی تھے تین باتیں کو اور بار میں دہر آؤ ایشو میرے سنگ زندہ ہے ایشو میرے بیتر زندہ ہے ایشو میرے لئے جیوی تھے مدد نیمون کا یہ ملیا ریلیجن یہ نہیں کہہ سکتا آپ کے پڑھوسی کو چھوکر بولیے یہ کسی دھرم کی بات نہیں ہے بولی بولی یہ کسی دھرم کی بات نہیں ہے یہ ریلیجن کی بات نہیں ہے آمین آمین اللہ ڈاللویا اللہ ڈاللویا اللہ ڈاللویا اللہ ڈاللویا آمین دھرم ہمیں پورتون پورتان مدد دے بروازی آپ دھیان سے سنیے میں جس آپ کو سمجھانا چاہوں کہ بہت ہی مہتپون سندیش ہے ریلیجین یا دھرم ہندی کے اندر ہم اس کو اردھ کو سمجھ نہیں پاتے ریلیجین یا دھرم جو ہم بول رہے ہیں وہ منوشہ کے دوارا نرمیت ہوتا ہے ہم بولتے کہ ہم ہیسائی ہیں ہم ہندو ہیں مسلمان ہیں یہ جو دھرم ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں تو یہ جو دھرم ہے یہ باہر سے ہمیں سودھارنے کا پریاست کرتا ہے دھرم کیا ہے باہر سے ہم لوگوں کو دکھانے کے لئے جو کچھ کر رہے ہیں وہ سب دھرم ہے اس کا ہمارے اندر سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے لیکن مسیحی جیون بات باہر کی نہیں ہے آپ کے اندر پربو کے ساتھ کا جو رشتہ ہے وہ ہے کئی سالوں پہلے میرے کمتر کے ساتھ میں میرے عروناشل پردیش گیا اور بہت ہی اندرونی بھاگ کے اندر ایک سبھا تھی ان کی بھاشا میں لپی نہیں ہے کہ اول بولی تھی وہ لوگ جیدہ وستر بھی نہیں پہنٹے تھے اور وہ بہت ہی ہم کہہ سکتے کی پچھڑا ہوا علاقہ تھا وہاں پہ لگ بگ سو دو سو لوگی کٹا تھے میرے مطرے وہاں پہ سیوہ کر رہے تھے ایک پچھتر سال کی بجرک مہیلا جیدہ وستر بھی نہیں ہے ان کے پاس ان کی بھاشا میں لپی نہیں ہے وہ آتما میں آراد نہ کرنے لگے ان کو کچھ بھی نہیں معلوم ان کو بائبل کے بارے بھی نہیں معلوم لیکن وہ ایشو کو انبھاؤ کر رہے ہیں اور جب وہ آراد نہ کر رہے تھے وہ انگریجی میں بول رہی ہے وہ انگریجی میں بولنے لگی ہم دیکھیں گے باہر سے تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن ان کے بھیدر ایشو مسیح کے ساتھ میں گہرا رشتہ ہے ایشو کو بھی انبھاؤ کر پا رہے ہیں ہمارے جیون کی پراجے ہوگے ہمارے جیون کی اصفلتہ ہوگے ہماری ضرورتوں میں بیماری میں ایشو کو ہم پہچان پا رہے ہیں کتے لوگ کہہ پائیں گے کتے لوگ ایشو مسیح کو آپ کی جیون میں ایک وستوکتہ کے روپ میں محسوس کر پا رہے ہیں پربو میں آپ کو اور جاننا چاہتا ہمیں اندروں میں پرارتھنا کرنا پربو میں آپ کو پہچاننا چاہتا پویترات ماں کو مجھے انبھاؤ کرنا ہے یہ بائبل میرے جیون کا انبھاؤ بننا ہے ہمارا مسیح جیون پراجے کا جیون ہے کس جی بھی دم کئیوں کے مسیح جیون میں آپ صحیح ریتی سے آگے بڑھ رہے ہیں آپ سنگھرش میں ہیں لیکن پرمیشو چاہتا ہے کہ ہم ان سنگھرشوں سے باہر نکلے اور آنن کے اتصاب کے اندر ایک ایک دن ہم آگے بڑھ سکے اور کئیوں کے جیون کے اندر وہ آنندت نہیں ہو پا رہے اور وہ چیزوں کو اپنے جیون میں اتار نہیں پا رہے اتار پا لیا ابتسمہ بھی لے لیا ابھی شیخ بھی پا لیا لیکن وہ آنند کے اتصاب میں پرویش نہیں کر پا رہے ہیں کئی سالوں سے کلیسیا میں آتے ہوں گے لیکن وہ جائے کے اتصاب میں نہیں جی پا رہے ہیں اتار بھارت کے کئی ستھانوں میں جاتا ہوں اور کبھی کبھی میرے اندر ایک لالت جاتا ہے اور کئی ستھانوں میں جب میں لوگوں کی آرادنا کو دیکھتا ہوں تب مجھے لگتا ہی کہ میں کیا کر رہا ہوں овали نہیں کبھی پا رہا VM کئی ستھانوں میں جائے گہ اور ہمری آپ الae ستھانوں میں جاتا ہے اور میرے اندر ایک چاہت ہے ہمارے پاس میں نہیں ان کے پاس میں وہ شانتی ہے جو ہمارے جیوہے ہیں ان کے پاس میں وہ وجہ ہے جو میرے پاس میں نہیں اس کا راج کیا ہے اس کا بھید کیا ہے ہمارا جواب ہونا چاہیے ہیشو میرے اندر ہے اس لئے میں آنند دوں ہاللویہ 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 جو اچھا ہم نے پڑھا جب سب لوگوں نے بپتی اسما لیا اور ایشو بھی بپتی اسما لے کر لوگوں نے بپتی اسما لیا اس لئے ایشو کو بپتی اسما لینے کی ضرورت نہیں تھی سب لوگ کر رہے ہیں اس لئے میں بھی کر لیتا ہوں سب کر رہے ہیں اس لئے میں بھی کر لیتا ہوں ایشو کا طریقہ وہ نہیں ہے جو سب نے نہیں کیا ان باتوں کو ایشو نے کیا ہاللویہ لوگوں نے بپتی اسما لیا لیکن ایشو نے بھی بپتی اسما لیا لیکن اس کے بعد میں جو لوگوں سے جڑا ہوا نہیں ہیں لوگوں نے بپتی اسما لیا میں نے بھی لیا لیکن جب ایشو نے پرارتھ نہ کیا وہاں پر ایسی بات جو اس کے پہلے نہیں ہوئے ایشو نے جب پرارتھ نہ کیا وہاں لکھائی کہ آکاش کھل گیا جیسوس ان لوگوں کے جیوان میں جو نہیں ہے ایسی کچھ وشیش باتیں پرمیشر آپ کے جیوان میں دینا چاہتا ہے ان لوگوں کے سمان نہیں ہے میں اور آپ ان لوگوں نے ایسا اوستر دھارن کیا میں ایسا اوستر دھارن کروں ان لوگوں نے لال پہنا میں نے سفید پہنا ان کے پاس میں یہ ہے میرے پاس یہ نہیں ہے اس پرکار کے ایک بھی بھید کی بات میں نہیں کر رہا پاویت رات میں جب میرے جیوان میں اتھر آتا ہے میری عوستہ ان لوگوں سے ہٹ جاتی ہے ایک بدلہ وہاں پر پرکٹ ہوتا ہے وہ ایک اس طرح ہے ہم وسترے الگ الگ پریتی سے پہن سکتے ہیں ان کئی باتوں میں ان لوگوں سے ہم فرق پردان کر سکتے ہیں لیکن مہ چہوے میں ایک مسکراہت وہ کوئی باتیں نہیں لائے سکتے ہیں آنند وہ باتیں نہیں لائے سکتے ہیں جیسوس ہالیلوئیہ 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 منشوں کے دوارا وہ بات نہیں ہوتی ہے منش کے دوارا نرمت ہے ریلیجن یا دھرم لیکن جب پویتر آتما ایک وقتی کے اوپر آتا ہے وہ جو کر سکتا ہے وہ باتیں نہیں ہیں جو پویتر آتما اس میں سے کرواتا ہے منشی کرتی سے شاید میں آپ کو پیار نہیں کر سکتے ہیں اس کے اپنی ایک سیما ہے لیکن پرمیشن کا پریم ہٹ کر ہے ہالیلوئیہ 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 اور سنسار میں لوگ آنند مناتے ہیں لیسن تھاندے نا اور سنسار کا جو آنند ہے اور ہمارے اندر پرمیشن جو آنند دیتا ہے اس میں ایک فرق ہے دیکھیں سنسار میں کئی باتیں ہیں جس کے دوارا ہم خوش ہو سکتے ہیں لیکن پرمیشن ہمارے اندر ایک آنند دیتا ہے سنسار کے خوشی جو سنساری خوشی اور وہ چیزوں سے جڑی ہوئی ہے آپ کے پاس دھن ہے تو آپ آنند دیتا ہے آپ کا دھن چلا گیا اس کے ساتھ آپ کا آنند بھی چلا گیا اچھی نوکری مل گئی تو آپ خوش اچھا ویتر ہاتھ میں تو خوش اگر ویتر بند ہو گیا تو خوشی بھی کفر سنسار کی جو خوشی ہے یا جو سنسار کا آنند ہے وہ وسطوں سے جڑا ہوا ہے شراب پیتے سمیں خوشی لیکن شراب کے نشے سے آدمی باہر آتا ہے دکھی ہو جاتا ہے لیکن مسیحی جیوان کا آنند وہ وسطوں سے جڑا ہوا نہیں وہ ایک ویکتی سے جڑا ہوا ہے اس ویکتی کے ساتھ کانوبھو اس کو ایک الگ پہچان پردان کرتا ہے ایک ویکتی کو ہم انوبھو کر رہے ہیں چوئی سو گھنٹے بیرے ساتھ چلنے والا ایک ویکتی مردیوں کے اس پار مجھے لے جانے والا وہ ویکتی اس ویکتی کو انوبھو کرنا ہے مسیحی جیوان آج سے آپ ابھیاس کرنا آرم کیجئے میں بھاؤناوں کی بات نہیں کرہا اور آپ کی کسی بھاؤناوں میں بہنے کی بات بھی میں نہیں کرہا میرے ساتھ چلنے والا ایک پرمیشور چوئی سو گھنٹے میں انوبھو کر سکو وہی ایشو کیول رویوار کی بات نہیں ہے کیول ایک وشیش سبھا کے دن کی بات نہیں ہے اور بینا کسی بشیش میٹنگ کے ہی اور کلیسیا میں ہونے والی سپیشل میٹنگ سے بڑھ کر ہاللویا میں اور آپ کسی ستھان میں جب وشیش میٹنگ کے لئے کٹا ہوتے ہیں اس سے بڑھ کر آپ کے پراترہ ککش میں جب آپ اکیلے پراترہ کر رہے ہوتے ہیں آپ کے لئے ایک وشیش ملاقات دینے والا ایک پرمیشور آپ کے لئے اپلپ دیں کلیسیا کے ہر میٹنگ میں آپ کو آنا ضروری ہے رویوار آپ کو انیواری آنا ہے بہت ضروری ہے لیکن اس سے بڑھ کر بائبل پڑھتے سمائے یہ کیول ایک اکشر نہیں ہے یہ میں انبھاؤ کر پا رہا ہوں کیول ایک اکشر کے سمائن ہے یہ وچن میرے لئے ایک انبھاؤ بن رہا ہے یہ وچن ایک وکتی کے سمائن بدل رہا ہے اور وہ وچن میری سمسیاؤں میں سمادھان بن کر میرے ساتھ میں چل رہا ہے اور جہاں پر کوئی منشی نہیں پہنچ پائے وہاں پر یہ وچن کی سامرد مجھے لے چلتی ہے جو ڈاکٹرز نہیں کر سکے ایسی باتیں اس وچن کی سامرد کے دوارہ ہونے لگتی ہے ایک گھٹا میں بتاؤں دو جار سترہ میں اپریل مہین میں میرے خردے میں ہاتھ اٹیک ہوا وہ اٹیک ہونے سے چار دن پہلے جب میں پراتھرا کر رہا تھا یوہ ناری جی سو سم آچار گیار واد دھیا ہے پربو نے مجھے پڑھنے کو بولا آپ کو نہیں پڑھنا ہے میرے کو پربو پہتر آتما نے اس وقت مجھے بولا اور جب میں پڑھ رہا تھا ایک آیت مجھ سے بات کرنے لگی یہ بیماری مردیوں کے لئے نہیں ہے میری مہی ما کے لئے ہیں یہ بیماری مردیوں کے لئے نہیں ہے یہ وچن مجھ سے بات چیت کرنے لگا اگلے چار دن تک یہ وچن مجھ سے بات کرنے لگا ان دنوں میں ایک جگہ میں سیوا کرنے کے بعد جب میں بہتا تھا اور میرے کو ہاتھ اٹیک ہوا انہوں نے مجھے ہسپیٹال لے جانا چاہا میں نے کہا مجھے ہسپیٹال مت جانا میرے لئے پرارثرا کرو آپ دھیان دینا چار دن پہلے جو وچن پرمو نے مجھے دیا تھا وہ وچن میرے اس بیماری کی حالات میں میرے سنگ رہا اٹھائیس گھنٹے کے بعد میں میں علاج کے لے گیا جب میں ہسپیٹال پہنچا اور ڈاکٹر نے بولا کہ آپ زندہ ہے یا اپنے آپ میں ایک عشر کر میں ہے اور اس سمائے تک مجھے اس وچن نے کھڑا کیا پرمیشر کے وچن نے مجھے سامر دے کر کھڑا کیا پریوں آج اس وچن کی سامر یہاں پر پرکٹ ہو رہی ہے آپ کے خلاف شدروں کی سارے فندے یہ شکے نام سے وچن کے سامنے ٹوٹنے پار اس وچن کا جیون یہاں پرکٹ ہونے پار آپ کے شریروں میں پرکٹ ہونے پار آپ کے جیون کے ہر ایک سطروں میں اس وچن کی سامر دہنے پار وچن کے لئے آپ کا خردے کھلنے پار اور اس کے خلاف آنے والی شدروں کی یوجرہ پراست ہونے پار پرمیشر کے وچن کی جو تھی آپ کے جیون میں چمکنے پار اس جگہ میں پرمیشر کے وچن کی سامر دہنے پار جب میں یہ بول رہا ہوں آتوامے میں دیکھ رہا ہوں پرمیشر کے سردود یہاں اتر رہے ہیں پرمیشر کے سردود یہاں اتر رہے ہیں پرمیشر کے سردود یہاں اتر رہے ہیں یہ وچن کو لے کا چل پھر رہے ہیں کوئی اسے روک نہیں پائے گا کوئی اسے روک نہیں پائے گا پرمیشر کے جو تھی یہاں پر ہے پرمیشر کے جو تھی یہاں پر ہے ہالیلویا 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 دھرم لانے والا اندھا پر یہ شکناب سے جانے پائے وچن کا جیوان یہاں بہنے پائے یہاں پر بہنے پائے سوش سماجہ کی سامت یہاں پر بہنے پائے اللہ شاکھا بارا اللہ شاکھا باری کی بیڑی بیڑی ہاللیلویہ 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 پویترات مہا الگ طریقے سے کاریوں کو کرتے ہیں مسیحی جیون انہی لوگوں کے سما نہیں ہے ہم الگ بہنے کا پریاست کرتے ہیں ہمارے کاریوں کے دوارا انہی لوگوں سے الگ پہچار ستھاپی کرنے کا ہم پریاست کرتے ہیں ہمارے وسطہ دھارنا کے دوارا پلا بلا کاریوں کو کرتے ہیں انہی کئی باتوں کے دوارا انہی لوگوں سے ہٹ کر ہے ہم یہ پرکٹ کرتے ہیں اللہ کسی جیو دام لیکن مسیحی جیون وہ نہیں ہے پویتر آتما جب آپ کے بھیتر آتا ہے اندر سے ایک بدلاؤ لاتا ہے ہمارے بدھی سے پرے چیزیں ہونے لگتی ہیں ہمارے شمتہ سے پرے کاری ہونے لگتے ہیں پرانے نیم سے گھٹنا بتاؤں موسیٰ کے بارے میں ہم نے سیکھا ہے موسیٰ کے جیون کے تین بھاگ تھے ایک سو بیس سال موسیٰ جیویت رہا پہلے چالیس سال مستر کے راج محل میں تھا موسیٰ بچے یہ اندھے اندھے نا آمین پریشہ اللہ اگلے چالیس سال مرو بھومی میں اور آخری چالیس سال اسرائیلیوں کے ساتھ میں کنان کی اور کے ایک سفر پہلے چالیس سال مصر کے راج محل میں وہ بڑھا وہاں سے وہ مرو بھومی میں گیا اور مرو بھومی کے چالیس سال جب سواب تھو رہے تھے اس کی عمرہ سی کے آس پاس ایک دن اس مرو بھومی کے اس پہار اس نے اپنے پیر کو رکھا پرمیشہ کا آتھمہ این دنوں میں ایسے کچھ الگ قدموں کو ہم سے رکھوائے گا کچھ قدموں کو اٹھانے کے لیے مانو پرمیشہ ہمارا باٹ جوہ رہا ہے چالیس سال راج محل کا نبھو اس کے پاس میں ہے وہاں سے وہ مرو بھومی کے نبھوں میں آیا مرو بھومی میں کچھ خاص نہیں سیم آڈگل وہی بکریہ سیم کلائیمٹ وہی موسم سیم 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 سب کچھ وہی کوئی نیاپن نہیں وہاں بات چیت کرنے کے لیے کوئی نہیں پھیڑ بکریوں کے ساتھ میں چل رہا ہے چالیس سال وہی روٹین مسیحی جیوان ایک وہی بات کی پنرابرتی نہیں ہے ہر عبیوار ایک ہی بات کی پنرابرتی نہیں ہر عبیوار سیم پوٹ وہی روگ سنگردن وائی کنوں وہی بھجن اور انہی پرانی باتوں کم دور آگے چل رہے ہیں گھر میں بھی وہی پرارت رہا ہے سیم وہی بات وہی انہی بھو میں پربو سے جب پرارت نہ کرتا ہوں ایک ہی بات کی پنرابرتی کرنے والا مجھے مت بنانا ایک ایسا پرمیشر کی سیوہ ہم کرتے ہیں جو ہمیشہ نیا پن کرتا ہے اسیمیت پرمیشور جس کی کوئی سیمائی نہیں ہے اسیمیت پرمیشور آج سبہ میں پرارت نہ کرتا ہوں آپ دھیان سے سننا ہم ایشو کو جتنا جہاڑا انبھاو کرتے ہیں آپ دھیان سے اس بات کو سمجھنا انبھاو بانٹنا ہے سو سم آچار راجستان میں ایک ہی شریر ہے اور وہ ہمیں اور آپ ہیں ایک ہی شریر اور یہ شریر ان لوگ انبھاو کرنا ہے یہ کوئی دھرم کا کیندر نہیں ہے یہ کوئی تیر تھی آترہ کا کیندر بھی نہیں ایشو مسی کو انبھاو کرنے والا ستھا ہاللیلویہ 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 میرے جیوان میں میں نے کئی بار انبھاو کیا دھیان سے سننا کئی لمبے سمیں میں اپواس میں بیٹھا ہوں بڑے بڑے پاور کانفرنس میں میں گیا ہوں لیکن ان کی نیس کسی بھی سبھاؤں میں جو اپستیتی میں نے انبھاو نہیں کی وہ اپستیتی میرے جیوان میں جب میں ٹوٹا ہوا رہتا ہوں ایسے سمیں میں اصادھان اپستیتی کو میں انبھاو کرتا ہوں میرے انبھاو سے میں کہہ رہا ہوں ہم دوسرے لوگوں کی کہانیاں سننے کے لیے ہمیں بلایا نہیں گیا ربو مجھے ایک گواہی دے اون کے جیوان میں کاری کرنے والا ایشو میرے جیوان میں بھی کاری کرنا ہے مجھے گواہی بولنا ہے مجھے گواہی بولنا ہے مجھے گواہی بولنے کے لیکن مجھے پردان کی میں دنیا دینے کی بات نہیں ایشو بیماری نہیں دیتا ہمارا جیوان آلو کی جیوان ہے اللہ 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 موسا چالیس سال وہی بات کی پنر آورتی ایک دن اس پار اس نے پیر رکھا اور اس نے پیر کہا رکھا یہ ہو آکے پہاڑ پر اس نے پیر رکھا کئی پہاڑوں کا اس نے سامنا کیا ہوگا لیکن اس پہاڑ کا سامنا نہ کر کے اس کا سامنا نہ کرتے ہوئے ہو سکتا ہے آپ کے پتی کا من فراؤ ہوگا بیماری ہوگی آرتھک سمسیائیں ہوگی آپ کے بچوں کا چھٹکا رہا ہوگا آپ کے روجگار سے سمبتدن وشے ہوگا کیسے کیسے کڑوں گوشے ہوگی پہاڑ کے سبان بے کھڑے ہوگی آپ اس کا سامنا نہیں کر پا رہے ہیں لیکن ایک دن موسا نے اس پہاڑ پر پیر کو رکھا اور جب اس نے پیر کو رکھا یہ پرمیشر کا پہاڑ ہے شیطان سمسیائیں جیون میں لائے ہوگا ویشا جانتا ہے لیکن ان ویپرید پریشتیوں کے بیچ میں یہاں آپ کے برکٹ کرنا چاہتا ہے اور جن پہاڑوں پر میں کدم نہیں رکھ پا رہا آج کسوے پرمیشن اپنی مہیمہ کو آپ کے لئے پرکٹ کرنے جا رہا ہے اور جہاں پر آپ کدم نہیں رکھ پا رہا ہے اس اس تھانوں میں پرمیشن اپنی مہیمہ کو آپ کے لئے پرکٹ کرنے جا رہا ہے جو سمجھ پا رہے ہیں وچن کو سکھار کیجئے پرمیشک آتما آپ کو کہنا چاہتا ہے جن پہاڑوں پر آپ قدم نہیں رکھ پا رہے جہاں پر آپ کو در لگ رہا ہے جہاں پر آپ کو لگ رہا ہے کہ میں کیسے اس کا سامنا کروں پرمیشک آتما کے رہا ہے انہیں اس تھانوں پر پرمیشک اپنی مہمہ کو آپ کے لئے پرکٹ کرنے جا رہا ہے وشواس کرنے والے تعلی بجا کر وچن کو سکھار کرنا آرم کریں اللہ لائے پرار Resident server ایساف کرنا یدерь ایڑیز آپ کو یہ لگ رکٹ کرنے والے پر آپ پہاڑوں پہ نہیں رہے گا پر آپ پہاڑوں پہ نہیں رہے گا وہ بیماری وہاں نہیں رہے گی وہ چنو دی وہاں نہیں رہے گی وہ پریشت دی وہاں نہیں رہے گی یہ شناسری کے نام سے یہ شناسری کے نام سے ہمیں شاکھا بارا سکھو بورو 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 موسا سے پوچھے موسا کوئی گواہی ہے کیا بولنے کو کچھ نہیں میرے پاس کہنے کے لئے کچھ نہیں چالیس سال ہو گئے کوئی خاص نیا نبھو نہیں ایک breakthrough کہنے کے لئے نہیں پویتر آتما کچھ لوگوں سے کہہ رہا ہے اسی ایک روٹین کے نراب پڑے ہوئے وہی بات جو ہے ہمیشہ کچھ نیا پن نہیں ہے میرا بیٹا دلی میں پڑھ رہا ہے وہ ہوسٹل میں پڑھ رہا ہے میں اس سے پوچھنا کیسے ہیں کھانا کیسے ہیں وہی روٹی دال وہی روٹی وہی دال اور الگ کچھ بھوجن چاہیے تو ہوسٹل سے باہر نکلے گا تو ہی بھوجن ملے گا اندر وہی روٹی دال وہ ہندو پڑھ رہا ہے وہی کچھ نہیں ہے نہیں وہی نہیں کچھ نہیں ہے کہنے کو نہیں موسیٰ نے ایک دن اس پہاڑ پر پہ رکھا جب اس نے پہاڑ رکھا ستیتیاں بدل گئے آپ پہ سے کئیوں کی کچھ قدموں کا سورگ انتجار کر رہا ہے کلیسیاں چھوڑ کے دوسری کلیسیاں ہمیں جانے کی بات نہیں کر رہا جو ہے وہ بھی کھوڑ ہو گئے آپ کلیسیاں بدل کر جانے کی بات بھی نہیں ہے ایک الگ انبھاؤں میں پویتر آتما آپ کو لیے چلنا چاہتا ہے آپ دھیان سے سننے آپ سبھی دھیان سے سننی کئی بار وہ مرو بھومی سے ہو کر گجرا ہے وہاں پہ جھاڑ وگرہ ہے کئی جھاڑیوں میں آگ لگتے وہ اس نے دیکھا آگ میں جھاڑیوں کو جلتے وہ اس نے دیکھا لیکن ابھی ایک جھاڑی جل رہی ہے آگ لگ رہی ہے لیکن وہ بھاسم نہیں ہو رہی سمجھنا آگ ہے لیکن وہ بھاسم نہیں ہو رہی اس کی بدھی میں وہ سمجھ نہیں پا رہا بڑا بدھیبان وکتی تھا سبھی دھیان سے سننا اور جب ہم باہر جاتے کئی کلیسیاں میں جاتے باہر لکھا ہوتا ہے میں کہتا ہوں بدھی اوپی ہی گیا کہ بدھی چھوڑ کر اندر گسنا پربو کی اپستیتی میں کچھ پانا ہے تو میری بدھی میری سمجھ میں میں کہوں کہ جو میری جو سوچ ہے میری جو بدھی ہے وہ تھوڑا مجھے نشکری کرنا پڑے گا آپ دھیان سے نئی وشواشیوں سے میں نہیں بول رہا ہوں یہ بات کھم میں سے کہی ہے میرے سمان جو پرانے وشواشی ہے پربو کو سکھانے والے لوگ ہے جو پربو کو بھی سکھا ڈالتے ہیں پرمیشن کو بھی راستہ باتا ہے دیکھیں بہت سار لوگوں کے جیون کے چھوٹکارے میں جو ولم ہے وہ شیطان نہیں کر رہا میرے اندر جو سوچ ویچار میں نے منا رکھا ہے پربو کہہ رہا ہے اس سوچ ویچار کو تو نکال فینک پربو کو سکھانے مت جاؤ موسا بھی پربو کو راستہ بتایا ہے وہ ایک بڑا اگوا تھا لیکن پربو کو راستہ بتانے لگا دھیان دینا پرمیشن کے لکش میں پہنچنے کے لیے میرے راستوں کا استعمال مت کرنا آپ دھیان سے اس کو سننے دے کہ پرمیشن ایک لکش میں یدی ہمیں پہنچانا چاہتا ہے تو اس کے لیے ہمارا راستہ ہمیں استعمال میں نہیں کرنا ہے پربو لکش میں پہنچانا ہے تو پربو راستہ بتانا ہے موسا بھی ویسا ایک وقتی تھا پربو کی اوجناتھی ان لوگوں کو چھوڑا نہ ہے لیکن اس نے راستہ بنایا موسا نے کہا اس کو میں نپٹا ڈالتا ہوں اس کو ختم کر دیتا اور میں لوگوں کو چھوڑا لوں گا پربو کو سمجھ میں آ گیا فیرون سے بھی جیدہ خطرنا کہ موسا اگر مصر میں رہے گا فیرون کو باہر جانے کو بولیں گے تو وہ چلا جائے گا لیکن اس کو بول نہیں سکتا چالیس سال لگا اس کو سدھارنے میں میں بھی اس راستہ سے نکلا ہو کتنا بوز تھا مجھے پربو کے لئے کر رہا تھا میں ہی پربو کے لئے بہت چیزیں کر رہا تھا اور جب سورج دو پھر کے سمیں چھمکا ہوا اس سمیں ایک وقتی کو بہت بوجھ آ گیا وہ ٹورچ لے کے آ رہا ہے اور سورج کے سامنے روشنی دکھا رہا ہے اور بولا کہ وہاں پہ روشنی کی کمی ہے تو میرے پاس میں ٹورچ ہے اس کی روشنی چھ لے لوں آپ سمجھ رہے دو پھر کے سمیں جب سورج کی روشنی ہے اب راستہ لوگوں کو بتانے کا جوش میرے اندر اس کدر آ گیا کہ میں ٹورچ لے کر آ گیا ہوں اور سورج کو کہہ رہا ہوں کہ وہاں روشنی کی کمی ہے تو میں ٹورچ دکھاتا ہوں تاکہ روشنی مل جائے کچھ لوگ کو لگتا ہے کہ پیسہ لے کے آ جائیں گے وہ بھینٹ ڈالتے سمیں مانو پربو کو کوئی کمی ہے میں دے دوں گا سب ہو جائے گا کچھ لوگوں کے آرادرہ کو دے کر مانو وہاں پر کچھ کمی ہے میں اس کمی کو بھر دیتا ہوں کچھ لوگوں کے جیوان کو دیکھ کر میں اگر ایسا نہیں جیوں تو پربو کی یوجنا پوری نہیں ہو پائی کہ ایسا ہم جی رہے ہیں اب دھیان سے سنیے ہمارا پربو ہمیں بھرنے والا پرمیشر ہے اب دھیان سے سننا ہم اگر پیسہ دیں گے تو مانو یہ گلاس پانی سے بھرا ہوا ہے تو اس میں اور پانی ڈالے تو وہ باہر چلا جائے گا ہم کچھ بھی دے آپ دھیان سے سنیے کو سمجھنا میں اس چطرن کو سمجھانا چاہوں یہ گلاس پانی سے بھرا ہوا ہے بھرے ہوئے گلاس کے اندر آپ کتنا بھی پانی ڈالوں گے تو وہ کیا ہوگا باہر ہی نکلے گا ہمارا پربوش بھرا ہوا ہے وہ کھالی نہیں ہے کھالی نہیں ہے کہ آپ کو لگے کہ میں یہاں پر تالی بجاؤں ہوں نہیں بجاؤں ہوا تو وہاں کچھ کمی ہو جائے گی میں یہاں پر آنت نہیں منام گا تو وہاں نہیں 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 وہ تو بھرا ہوا ہے بھرا ہوا ہے آپ سمجھ رہے ہیں دیکھیں ہم جو کچھ یہاں پر کر رہے ہیں وہاں کی کسی کمی کو بھرنے کے لئے ہم نہیں کر رہے ہیں جیسے آمین اللہ پاندر ورعال ورائی فون انڈے لیٹس فونہ ادھنے سی او کی گفٹ ہوتا ہے اور ایک بار ایک وقتی نے کیا کیا ایک آئی فون خریدا اور آئی فون بنانے والی جو کمپنی ہے اس کے سی او کے پاس جان کے بولا کہ سر میں آپ کے لئے گفٹ لایا ہوں کیا جس کمپنی نے آئی فون بنایا تھا وہی آئی فون خرید کے اس کمپنی کے مالک کو وہ گفت دے رہا ہے کہ میں آپ کے لئے گفٹ لایا ہوں میں نے بہت بڑا کام کر رہا ہے وہ کمپنی ہوں لے بھگیا بنایا تو میں نے ہی تھا تو مجھے کیا گفٹ دے رہا ہے دنسل سنیئے جب ہمارا آدھنا کرتے ہیں جب ہم پربو کی سیوا کرتے ہیں یہ ساری آشیر ہمارے جیون میں ہی آتی ہے کیونکہ پربو تو بھرا ہوا ہے جب ہمارا آدھنا کرتے ہیں جب ہم دھن دیتے ہیں جب ہم پربو کے لئے کچھ باتوں کو کرتے ہیں وہ ہمیں ہی واپس لوٹ کر آتا ہے ہمارے پربو کی وشالتہ ہے پریویا ایسے ایک مہان پربو کی سیوا ہم کرتے ہیں ہاللویا 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 موشا بودھی موسا کی بودھی وفل ہو گئی بودھی بودھی کی پڑھاتا کاریم انہیں دنگڑے لائفی سمبو بکیم ایسی کئی باتیں جو ہماری سوچ میں ہم سمجھ بھی نہیں پا ہے ایسی باتیں جو سوچ سے پرہیں پرمیشن میرے اور آپ کے جیونوں میں کریں اور کتنی کتنی بات بودھی سے ہم نے سوچنے کا پریاست کیا کہ راستہ کہاں سے نکلے گا ایک دن ایک وشے کے لئے جب میں پراثنہ کر رہا تھا ایک امبیر وشے تھا ترنت پربو نے پوچھا تجھے مرتیوں سے باہر نکالنے کی سامرت میرے پاس میں ہے تو تیری اس چھوٹی سمسیاں کا سمادھان میں کیا نہیں کر سکتا جس ہمین یہ سو پرشن ہم آئے کا سا ہے آپ کے جیون کے سمسی سے یہ سوٹھا یہ سو قدرشن ہم آئے کا سا ہے کیسے بھی پریشتتیا کیوں نہ ہو آپ کو ترنت جو سوچنا ہے وہ یہ سوچنا ہے وہ ہے آپ کے ادھار کو آپ دیکھیں آپ کے ادھار کے بارے میں آپ سوچیں وہ جو ایک منشہ نہیں کر سکتا کوئی سمسار کا وقتی جو نہیں کر سکتا جس نے میرے جیون میں کیا جس نے مجھے ادھار دیا اس سے بڑھ کر اور کوئی سمسیاں نہیں ہے کوئی اور سمسیاں اس سے بڑھ کر نہیں ہے تجھے چھڑانے کے لئے تجھے ادھار دل آنے کی سامرد یہ دی پربو کے پاس میں ہے تو تیرے گھر میں کئی بدشالی لوگ ہوگے تیرے آس پاس تجھ سے بھی سمپنے بہت لوگ ہونے کے بعد بھی لیکن وہاں سے پربو نے ادھار کہنو بھاو میں دی مجھور آپ کو لے کر آیا ایسی کوئی بھی پریشتی جس کا دعا سامنا کر رہا ہے اس کے تلی بڑی نہیں ہے آج سوہے اس پربو کی آراد رہا ہم کریں جس نے ہمارا ادھار کیا اس ایشو کی میں اور آپ آراد رہا کریں مجھے چھڑا ہوئے ایشو کی آراد رہا اس ادھار کرتا کی آراد رہا اور ہمارے چھڑکار آدینے والے کی آراد رہا ہالیلویہ 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 موسا کی بدھی کام کرنا بند کر دیا کیونکہ آگ تو ہے لیکن وہ بھسم نہیں ہو رہی فیسکس کے اپنے نیم ہیں لیکن کوئی بھی نیم وہاں کام نہیں کر رہے اور فیسکس کے نیموں کے خلاف ہوئے ایک بات میں بتاؤں ایشیہ نبی کی پستک میں ایک پد ہے اور فیسکس کے نیموں میں کی کوئی بھی بات اب اوپر فے گو گے تو وہ کائے گی نیچے واپس آئے گی اور وہاں پر لکھا ہے کہ لوگ دھاراؤں کی نائی پہاڑوں کے اوپر کی اور بہیں گے نیچے سے موٹر کے دوارا اوپر پہنچائیں گے پانی کبھی بھی نیچے سے اوپر اپنے آپ نہیں جائے گا ربو کہ کر رہا ہے کہ تیری بودھی کام نہیں کر سکے ایسے کاریوں کو میں انت کے دنوں میں کرنے جا رہا ہو آج پویترات میں آپ سے باتشیت کر رہا ہے اور ایسے کئی باتیں جو آج آپ کی سوچ سے پرے ہیں ایسے کاریوں کو پرمیشن آپ کے لئے ان دنوں میں کرنے جا رہا ہے دیکھیں پرمو کی اپستیتی میں داؤ پیچھ ہمیں نہیں چلانے ہیں گاڑی چلاتے سمیں آپ داؤ پیچھ کر سکتے میں بتاؤں ایک وقتی نے گاڑی چلائی اور جب گاڑی اچانک کھڑے میں گر رہی تھی ترانت جو پڑھا تھا وہ سب بھول گیا کارتا ہوئے ناملی کینہ بینے اس کے موں سے کیا آتی ہے تب تک بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا لیکن گاڑی ایکسیڈنٹ جیسے ہونے لگی موں سے کیا آواز نکلتی ہے بڑے 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 دیمانوں کو دیکھا ہے ہسپیٹل باتیں ڈاکٹر کے رپورٹ آتے ہی بڑے بڑے دیکھا ہوں ڈاکٹر بولے کہ جو ہم سے ہو سکتا تھا ہم نے سب کچھ کر دیا اب میڈکل سائنس میں کچھ نہیں ہو سکتا اب اوپر دیکھ لو ایک بار ایک وقتی بیلڈنگ بنا رہا تھا اکتر لا بیلڈنگ اپا آدھیں تو سوپر وائزر اوپر کھڑا ہوکے جو نیچے جو کام کر رہا تھا اوپر بولارہا تھا وہ سب ویست ہے اور لوگوں کے دھیان کو اپنی اور کھیچھنے کے لیے اوپر سے وہ سکھوں کو نیچے ڈال رہا ہے اب لوگ سکھیں نیچے گیرے اٹھا رہے جےب میں رکھ رہے اور آگے جا رہے کہ وہ سکھوں نے پڑھا ہونے کے لیے میل گیا جے بے رکھوں نے پڑھا ہونا اس کو سمجھ میں آگیا کہ ایسے کام نہیں ایک پتھر لے کے سر پہ مارا ایسے سر پہ پتھر گرا اوپر دیکھا پریسے لوٹ ڈاکٹر ڈاکٹر ہے ینگلی impossible situation ماترم اللہ ینگل کرتاو لٹا نوکن possible situation ہمیں ڈاکٹرز کو کیا کہنا ہے کہ جب ڈاکٹر کہتا ہے آپ نہیں ہو سکتا تب ہی ہم پربو کو نہیں دیکھتے جب آپ سے ہو سکتا ہے تب بھی ہم پربو کو دیکھتے ہیں جیسے کیول بیماری سے ہی پربو میں چھوڑاتا نہیں ہے بنا بیماری کے بھی وہ بچا کر ہمیں رکھ سکتا ہے جیسے ہالیلوی شکر پریسے لار ہالیلوی ہمارے جیون میں کئی باتیں گلت گھٹت نہیں ہو رہی ہے یہ بھی پربو کی سرکشہ ہے پربو کی دیا ہے ایک اور بات میں بولو میرے جیون میں جو بات پربو نے مجھے سکتا ہے ایک دھنیوان دیکھردے ہمیں چاہیے آپ کی یوگیتاؤں کو لے کر آپ پربو کے سامنے مت آئیے آپ کی یوگیتاؤں کو لے کر آپ پربو کے سامنے مت آئیے پربو میں میں اس لائق نہیں ہوں کھل کے بولو تو یہ مائک پکڑ کر یہاں کھڑا رہنے کے لائق میں نہیں ہوں میں نے بیبل کولیز میں پڑھا ہی نہیں کی پریسے لار ہالیلوی 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 انہوں بگل ادھنے آگے تیری کیا نم کی یوگیتاؤں آج صبح یہاں بھون میں بیٹھنے کی یوگیتاؤں بھی ہماری نہیں ہے یہ انیواشہ بھرہیں نم کی یوگیتاؤں نہیں یہ کرتا ہونے آراد اس پر بھو کی آراد نہ کرنے کی یوگیتاؤں نہیں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اس کو بھائی ماں کریں موسیٰ کی بدھی کے پرے دوسرا وہ کیا ہے وہ دیکھنے کی اچھا کے ساتھ میں وہ آگے بڑھا ایک الگ چیچ سامانی گھٹناوں سے ہٹ کر ایک اسامانی گھٹنا جو ہمارے جیون میں ہوتی کچھ لوگ کہتے ہیں میرے جیون میں ہی یہ کیوں ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے ایسا نہیں ہونا تھا میں آپ سے کہوں پر بھو اپنی مہیمہ کو پھرکتھ ایک ایسی مہیمہ جو آستک آپ نے نہیں تھا ایک ایسا کاری جو آستک آپ نے ہونے گی پر بھو آپ کے جیون میں کریں گی یہ شمسی کے عدھکاری کے نام یہ شمسی کے عدھکاری کے نام ہمارے اندر سے ایک دنیا وادی خردے آنے پا اللہ لئیہ اللہ لئیہ اللہ لئیہ آمین اللہ لئیہ موسا جب اس جانی کے پاس میں آیا پربو کی آواز آئی موسا تیرے جوتوں کو تو کھول دے یہ چپل جوتے کئی سالوں سے تُو نے پہن رکھے کئی سالوں سے تُو اس جوتیوں کو آدھار بنا کر چل رہا تھا تیرا انبھاؤں تُو چھوڑ دے تیرے انبھاؤں سے تیرے انبھاؤں سے تُو باہر نکل تیری بدھی سے پرے چیزیں ہونے جا رہی ہیں تیرے پاس میں پرانی کئی پہچان ہوگی کئی جانکاریاں ہوگی پترس کہے گا مجھے بہت انبھاؤں ہے گلیل جیل کا مجھے بہت انبھاؤں ہے لیکن اس رات کچھ نہیں ہو رہا کچھ باتیں نہیں ہونے کا کارن پربو کی مہمہ پربو پرکٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کے انبھاؤں سے چیزیں نہیں ہو رہی ہیں پربو اپنے کاری کو پرکٹ کرے گا تیسری باتیں موسیٰ سے کہا تیری لاتھی کو نیچے ڈال کئی سالوں سے یہ لاتھی تیرے ہاتھ میں ہے یہ لاتھی کئی باتیں کہے گی ہماری پاس بھی اپنی ایک لاتھی پربو کہتا اس لاتھی کو تُو ڈال دے آپ کی پڑھائی وہ لاتھی ہوگی آپ کی صحت ہوگی وہ لاتھی آپ کا دھن ہوگا وہ لاتھی میرے رشتے دار ہوں گے وہ لاتھی میری سرستہ ہوگی وہ لاتھی ایسی کئی کئی باتیں ہم کہہ سکتے کہ یہ میری لاتھی ہے آپ کی یو گتا ہوگی آپ کی لاتھی لیکن پربو نے بلا اس لاتھی کو نیچے لاتھی کچھ لوگوں کے ہاتھ کی لاتھی کو پرمیش و جمین میں گرانے کا کار جب وہ لاتھی نیچے گری وہ سام بن گئی موسیٰ تُو چالیس سال سے جس لاتھی کو لے کر چل رہا تھا وہ سام تھا اس کو تُو لے کر چل رہا تھا کچھ لوگ کے لاتھی لے کر چل رہے لیکن ان کو بھی نہیں معلوم کہ اس کے اندر ایک سام بیٹھا ہوا ہے اور اس کو لے کر ادھکار میں ہے ویسے چل رہے لیکن اس کے اندر ایک چھپا ہوا سام ہے اس کے اندر سام چھپکے بیٹھا ہے جیسے اس لاتھی کو نیچے ڈالا وہ سام بن گئی وہ در کے بھاگا دیکھ کے بھاگا جب ہاتھ میں تھا وہ نیچے گرتے وہ چیچ بدل گئے وہ سام بن گئی وہ در کے بھاگا آپ دھیان سے سوئے سب ہی دھیان سے سوئے ایجپٹ کے جادو ٹونا کرنے والے سام سے جادو ٹونا کرتے ہیں اسے بھلایا کس لے تھا ایجپٹ کے اندر ایک چھٹکارہ دینے کے لیے اور اس کا سامنا کرنے کے لیے بھلایا لیکن اس کی وستو موسا کے ہاتھ میں ابھی کرتا ہو پر لوگوں کو پھو لوگوں کو پھرو بھی رہے ہیں ایشی مسئل نے کیا بھولا سنسار کا سردار آ رہا ہے لیکن میرے ہاتھ میں اس کا کچھ بھی نہیں ہے اس کی کوئی بات میرے پاس میں نہیں ہے اس کی کوئی بھی بات میرے ساتھ میں نہیں ہے اس کا سامنا کرنے سے پہلے اس کی باتیں جو میرے پاس میں ہیں موسا سے پربو ایک سندیش دے رہا ہے آج سبے پربو کا آتما کہہ رہا ہے پرمیشور ایک جیونت وقتی کے روپ میں مجھے اور آپ کو بدلنا چاہتا ہے لیکن ایسی کوئی بات جو اس کے پاس میں نہیں ہے اس لاتھی کے اندر ایک سام تھا اور جب اس کو جمین میں ڈالا وہ سام سر اٹھاتا ہے موسا ڈر کے بھاگا لیکن پربو نے کہا موسا تو ادھرا جس سے تو ڈر کے بھاگ رہا ہے میں اسے تیرے ہاتھ میں دینے جا ہوں جگہ کو چھوڑ کر جانے کی اچھا کرنے والے لوگ ہیں گھر چھوڑ کر بھاگنے کی آپ یوزنا منا رہے ہیں پریوار کو چھوڑ کر آپ جانا چاہ رہے ہیں ڈر کر بھاگنے کیلئے پربو نے نہیں بھلایا آپ بچ کر بھاگ نکلنے کیلئے نہیں بھلایا کچھ باتوں کا سامنا کرنے کیلئے پربو نے بھلایا جن باتوں سے آج آپ ڈر رہے ہیں وہ باتیں آپ سے ڈرے گی ایسی پرستیتیوں کو پہتر آتما دینا چاہتا ہے جس سے ڈر کر تو بھاگا جس سے بھائی بیت ہو کر تو بھاگا جس وقتی سے تو ڈر کر بھاگا اس کو تیرے ہاتھوں میں تیرے ادھیر میں کرنے جا رہا موسا سے پربو نے کہا اس کی پوچھ کو پکڑ لے اس کی پوچھ کو پکڑ لے واپس لاتھی بن گیا کہ وہ لاتھی پریابت ہیں ایک سامراج کو نشت کرنے کی لئے موسا کی بدھی کو پربو نے چھو لیا کہ مصری کی بدھی سے بڑھ کر ایک بدھی پرمیشن نے موسا کو پردار کیا سنسار کی بدھی سے بڑھ کر پربو میں بدھی دے گا سنسار کی پریچے سے بڑھ کر پرمیشن ایک وقتی پریچے مجھو اور آپ کو دے گا ایک ایسا پرمیشن جو سب کو جانتا ہے ایک ایسا پرمیشن جس کے پاس میں اسی بھی سامر تھے مصری کی بدھی سے بڑھ کر مصری کی جانکاری سے بڑھ کر مصری کی ساری باتوں سے بڑھ کر پرمیشن نے نیا بل دے کر موسا کو کھڑا کر دیا سور کی بدھی سے پرمیشن نے موسا کو بھرا سور کی پہچان پربو نے موسا کو دی سور کی شمتہ پربو نے موسا کو دی اب موسا اس سے جا رہا ہے آج سوہ پرمیشن کا آتما مجھو اور آپ کو ایک الگ پہچان دینا چاہتا ہے ایک سادھارن وکتی کہ سبان پربو آپ کو نہیں رکھنا چاہتا ہے ایک سادھارن وکتی کہ سبان پربو آپ کو کھڑا کرنا چاہتا ہے کیونکہ ایک سادھارن پرمیشن سے آپ نے ملاکات کی ہے ایک سادھارن پرمیشن سے ملاکات کرنے والے وکتی دیکھیں ایک سادھارن مسیحی جیوان بیٹانے کی بات ہم نہیں کر رہے ایک سادھارن ریتی سے پربو کے ساتھ میں ملاکات پائے ہوئے لوگ وہ سادھارن لوگ ہوں گے ان کی سوچ الگ ہوگی کتنے لوگ اس سندیش کو سمجھ با اپنے ہاتھوں کو اٹھا اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے دونوں ہاتھوں کو سور کر اٹھا کر جو لوگ گھٹنوں کے بل بیٹھ سکتے ہیں 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 جو لوگ بیٹھ سکتے ہیں آپ لوگ بیٹھئے ہیں جو لوگ بیٹھ سکتے ہیں سب کی بات نہیں جو بیٹھ سکتے ہیں اپنے دونوں ہاتھ کو اٹھا گیے اولیے پربو ایک ایسا انبہو جو آس تک میں نے نہیں محسوس کی سامانیا انبہو کچھ نئی بات کہنے کے لئے نہیں مسیح جیون میں کچھ نئی آنے سادھارن پرارتھنا سادھارن آرادنا سادھارن سامانی جیون تھک گیا جیون میں تھک چکے ہیں جیون میں تھک چکے ہیں آپ کو تھکانے والے انبہو ایسی کئی یاد ہے جو آپ یاد کرنا نہیں چاہتے پربوک آتما کہتا ہے ایسی کئی باتیں جو آج آپ یاد بھی کرنا نہیں چاہتے لیکن پربوک آتما کہتا ہے پربو ایسی کچھ انبہو آپ کو دے گا جسے آپ بھول نہیں پاؤ گے کیا آپ کا ویواہک جیون پراجیت ہو گیا کیا میرا بچہ پراجے میں جا رہا ہے کیا مسیحی جیون میں قدم بڑھایا پراجے ہو رہا ہے مپتی بھولیہ کیا میں پراجے میں جا رہا ہے زیوا میں نکلا کیا میں پراجے میں جا رہا ہے کیا میں نے اس تھان میں ہاتھ رکھا پراجے کیا کیا میں نے وہ جھر بنا ہے اور پراجے کیا آپ کے جیون کے اندر سے بلا آپ کو ہٹا کر آنند کے حالات میں آپ کو لے جانے کے لئے آپ کا مسیح جیون پراجائی کا جیون نہیں آپ کے بچے پراجائی میں نہیں شیطان آپ کو پراجائی کا پرتیق چن بنانے کی حنومتی آپ کا پرمیشن نہیں دے گا ہم جائے کے پرتیق چن بنانے کی ہم جائے کے پرتیق چن بنانے کی ملکر ملکر گھوشنا کیجئے میں مسیح کی جائے کا پرتیق چن ہوں مسیح کی جائے کا پرتیق چن ہوں میں آپ کا جیون آپ کا مبسا آپ کی کھیتی آپ کی بڑھائی آپ کی صحت یہ سب جائے کا پرتیق چن ہونے جا رہا ہے جائے کا پرتیق چن جائے کا پرتیق چن ہاتھ کھڑھا کروچی آواز میں پرموکی واہی پاکرے ہالے لیا لیا لیا